تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خاص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی طور پر حضرت عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ ان برائیوں سے متنفر رہا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایمان لائے تو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو بہت سارے لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی ایمان لائے بہت زیادہ ان کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی بہت زیادہ ان کو سمجھانا نہیں پڑا بس ایک دو بار حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور انہوں نے اس پیغام پر لبیک کہا